اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریہ سی ہوں گے ایزی لائف آئیڈیا ولوگ میں میں نے اپنی ولوگنگ کا سٹارٹ کیا ہے مورننگ سے اور ماشاءاللہ سے آج کپکیک کے ساتھ میں بریک فاسٹ کرنے لگی ہوں اور ایکچولی میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ہولی ڈے کا مکمل ولوگ چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ ہولی ڈے والے دن ہوتا ہے گھر کے بہت زیادہ ایکسٹرا کام ہم نے کرنے ہوتا ہے مطلب ڈیپلی کام کرنے ہوتا ہے تو خیر میں نے بریک فاسٹ کے فوراں بعد سارے برطن دھولی ہیں پورے گھر کی صفائیاں کر لیا کیونکہ یہ کام تو مست ہے کہ ہم نے اپنے کام گھر کا ریگولر کام یہ والے دو کام جو ہے نا یہ ریگولر کرنے اپنا بیڈروم صاف کرنے اپنے گھر کی صفائیاں کرنی ہے تو ماشاءاللہ سے میں نے یہ والے کام کر لیا ہے اس کے بعد اب میں نے آلو آ جائے ہوئے تھے تو آلووں کو میں نے فریج میں رکھنا تھا اور آلووں کے اوپر اتنی زیادہ مٹی لگی تھی تو میں نے سوچا ہے ان آلووں کو پہلے صاف کر دوں کیونکہ اگر میں ان آلووں کو فریج سے باہر رکھوں تو ان آلووں پر عجیب سے سلوٹیں سی پڑ جاتی ہیں جیسے عجیب سے نرم نرم ہو جانے ہیں تو وہ مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں اسی لئے میں نے آلووں کو خوب اچھے سے دھونگی پھر انہیں خوش کروں گی پھر اس کے بعد فریج میں رکھوں گی تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ آلو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ آلو فریج میں رکھتے ہیں یا باہر رکھتے ہیں اور کیا آپ کے بھی آلووں پر عجیب سی سلوٹیں پڑ جاتی ہیں تو خیر آلووں کے پر بہت زیادہ مٹی تھی اگر یہ مٹی میں لگی رہنے دوں اور اسی طرح فریج میں رکھ دوں گی تو میری ساری فریج کے اندر مٹی بکھر جائے گی جو برطن اور جو چیز ان آلووں کے ساتھ ٹچ ہوگی نا ہر ایک چیز مٹی سے بھڑتی جائے گی اسی لئے ان آلووں کو دھونا بہت زیادہ لازم ہے بلکہ جتنی بھی ویجیٹیبلز آپ بازار سے لاتے ہیں سب سے پہلے آپ ویجیٹیبلز کو دھویا کریں خوشک کیا کریں مکمل طور پر خوشک کر دیا کریں پھر اس کے بعد آپ فریج میں رکھا کریں تو یہ آلو ماشاءاللہ سے میں نے سوکھنے کے لئے رکھ دی ہیں جیسے یہ سوکھیں گے تو پھر میں انہیں فریج میں رکھ دوں گی اس کے بعد آج میں نے چھٹی والے دن کا ویلوگ بنا رہی ہوں اسی لئے نا یہ جو میڈیسن ہے جتنی زیادہ ہمارے گھر میں پڑی تھی ساری میڈیسن کو میں نے اکٹھا کیا ہے علماری میں پڑی تھی ان سب کو میں نے اکٹھا کیا ہے اور دائننگ پر رکھ دیا ان سب کے اوپر آج میں دسٹنگ کروں گی کیونکہ یہ پڑی ہوئی بہت زیادہ مٹی سے بھر جاتی ہے تو ان کو میں نے ساسات ان کے اوپر کپڑا خوب اچھے سے پھیڑنا ہے تاکہ ان کے اوپر مٹی وغیرہ اتر جائے اس کے علاوہ ان کی ایکسپائری ڈیٹ تو میں نے لازمی چیک کرنی ہے جو ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے ان ساری میڈیسن کو میں فارغ کر دوں گی ایکسائٹ پر رکھ دوں گی اور باسکٹ میں پھینک دوں گی اس کے علاوہ جو میڈیسن یوز والی ہیں دوسری جو یوز والی ہیں کچھ سمائی نہیں لگتی اور سب سے بڑی بات یہ میڈیسن جو ہیں سیرپ ہے اور یہ بچوں والی میڈیسن ہے مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا چیک کرنا ہے کہ ان کے اندر ایکسپائر ہے یا نہیں ہے بچے بچارے ویسے پی لیں تو اللہ رہا ہم کرے یہ بہت خطرناک مسئلہ ہوتا ہے اسی لئے آپ بھی جب بھی میڈیسن ایکسپائر ہو فوراں سے اسے پھینک دیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے میڈیسن جو ہے ون بائی وائن سب کو صاف کرتی گئی تو ویکنڈ پہ میری کوشش ہوتی ہے آدھے سے پونہ گھنٹا جو ہے یا ایک گھنٹا زیادہ سے زیادہ میں ایکسٹرا کام پہ دوں مطلب دیپلی جو ورک ہوتے ہیں انہیں میں لازمی کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو یہ ساری میڈیسن آدھ میں نے ماشاءاللہ سے صاف کر لی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی ایکسپائری بھی دیکھتی رہی ہوں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کیا آپ اس چیز پر نوٹس کرتے ہیں اور فور ایکزیمپل اگر آپ اس چیز پر نہیں نوٹس کرتے ہیں ایکسپائر وغیرہ پہ تو آج سے کرنا شروع کر دیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے تو یہ جو تھوڑی سی میڈیسن ہیں یہ ایکسپائر ہیں ان ساری میڈیسن کو میں پھینک دوں گی اور جو میڈیسن یوز والی ہیں انہیں میں اپنی علماری میں رکھ روں گی اس سے میرے کچن میں بہت زیادہ سپیس بچ جائے گی مزید کام کرنے کے لیے اس کے علاوہ میں نے آج کچن کے کاموں میں یہ بھی کام بہت اہم تھا کچن کے جتنے برطن ٹوٹے ہوئے ہیں مجھے پتا ہے کہ ان برطنوں کو میں نے یوز ہی نہیں کرنا ہے تو فائدہ ان چیزوں کو رکھنے کا اسی لئے میں نے سارے ٹوٹے ہوئے برطن نکال دیا یہ کٹنگ ٹری جو ہے مجھ سے ایک دم ہاتھ سے نیچے گرا اور ٹوٹ گیا اور یہ پلیڈ بھی اسی طرح ہوا ہے کہ مجھ سے گھری گیا ٹوٹ گیا اور یہ جو کپ ہیں وہ تو اس طرح ٹوٹتے ہی رہتے ہیں خیر ان سارے چیزوں کو آج میں باسکٹ میں پھینک دوں گی اس سے میرے کچن میں اور میڈیسن والی علماری میں بہت زیادہ سپیس بن جائے گی اس کے بعد میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ ریمیڈی جو ہے وہ بھی لازمی شیئر کرنی ہے مطلب یہ کہ ایکسٹرا کام میں نے کرنے ہیں اور اپنی طرف بھی لازمی کیئر کرنی ہے کیونکہ ہفتے کے کم از کم سات دن کے بعد ایک دن تو ہمیں ایسا نکالنا چاہیے ہفتے کے بعد ایک دن جو ہوتا ہے اس میں ہمیں اپنی سکین کی بھی کیئر کرنی چاہیے اپنے اوپر بھی مکمل توجہ دینے چاہیے چلے ایک ہفتہ ہفتے میں ایک دن ہم اپنی چہرے پر توجہ دیں گے تو پورے جو سات دن بقایا چھے دن جو بچتے ہیں ان میں ہمارا چہرہ تو نکھرا نکھرا رہے گا اپنے آپ کو تو اگنور کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ جہاں ہم گھر کے اتنے کام کرتے ہیں اسی لئے اپنی طرف بھی خاص توجہ دینی چاہیے تو میں نے آج یہ والی ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی بہت ہی اچھا اس کا ریزر تھا آپ بھی یہ لازمی یوز کیجئے گا میں نے لے لیا ہے ٹوماتر اسے ہاف کٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے چینی لے لی ہے اور چینی جو ہے میں نے دانے دار چینی یوز کرنی ہے مطلب چینی کا پاوڈر نہیں یوز کرنا ہے چینی کو دانے دار ہی میں نے یوز کرنا ہے اس کے بعد اس طرح سے خوب اچھے سے میں نے اپنے ہاتھوں پر چہرے پر انگلیوں کے جو پورے تھے ان پر خوب اچھے سے رگڑا ہے مطلب مجھے اپنے چہرے میں کہنیوں میں جہاں جہاں بھی مجھے اپنی بلیک سکن لگی ہے وہاں میں نے خوب اچھے سے رگڑا ہے اس سے میری سکن پر بہت اچھا سکرب ہو گیا جتنا میل کو چیل تھا وہ بھی اتر گیا اور سکن جتنی کالی تھی وہ بھی ساری سکن وائد ہو گئی یہ ریمیڈی بہت زیادہ اچھی ہے میں آپ کے سامنے یوز کر رہی ہوں اور اس کا آپ کو ریزلٹ بھی دکھاؤں گی کہ کتنا زیادہ اس پر میری سکن پر کتنی اس سے فرق پڑا ہے کتنی اچھی سکن ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ یہاں سے کالی لگ رہی ہے اس طرح سے میں اسے پانچ سے دس منٹ میں نے اسے یوز کرنا ہے اور آپ بھی یوز کیجئے گا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا یوز کرنے کے بعد کہ آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا لگا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ہفتے کے ایک دن تو کم از کم ایسا دن نکالوں کہ اپنے اوپر کیئر کروں کیونکہ ورنہ عام روٹین میں ایسا ہوتا ہے بچے ماشاءاللہ سے سکول جا رہے ہوتے ہیں بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے بچوں کے ڈائری دیکھنی ہوتی ہے بچوں کے کام کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے بچوں کے یونی فرم کو ریڈی کرنا ہوتا ہے تو گھر کے بھی میں ڈیپلی کام کر رہی ہوتی ہوں اور اپنی سکین کی بھی ڈیپلی کیئر کر رہی ہوتی ہوں تو ماشاءاللہ سے یہ سارے گھر کے کام کا جو ہیں اور یہ اپنی سکین کی کیئر یہ سب کچھ میرے ویکنڈ میں لازمی آ جاتا ہے اب میں آپ کو اپنے ہاتھ جلدی سے واش کر کے ان کا ریزلٹ دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی شائن میرے ہاتھوں پر آگئی ہے میں نے کوئی اس پر ایکسرا لائٹ نہیں ڈال رہی ہوں کوئی ایسی چیز یوز نہیں کر رہی ہوں بہت زیادہ ماشاءاللہ سے میرے ہاتھوں پر شائن آ رہی ہے اب اس کے بعد میں نے اپنے چہرے پر بھی لگانا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ میں اپنے چہرے کا بھی خوب اچھے سے مساج کروں گی ریمیڈی جو ہے اپنے چہرے کی کیئر وغیرہ میں نے کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اپنے کپڑوں کو بھی سو رہی کپڑوں کو پریس کر رہی ہوں کیونکہ اس کے بعد میں نے اب نہاد ہو لینا ہے گھر کے یعنی یہ جتنے ڈسٹ وغیرہ والے کام تھے سارے کام کلیر ہو چکے ہیں میں نے نیٹ کپڑے جو ہیں وہ پہنے اور میری کوشش ہوتی ہے ویکنڈ پہ میں نئے سے نیا سوٹ یا اچھے سے اچھا سوٹ پہنے جو پہن کرنا میں کافی زیادہ اپنے آپ کو اچھا فیل کروں کہ آج میری ڈریسنگ بہت زیادہ زبردست ہے تو خیر میں نے اپنے کپڑوں کو پریس کر رہی ہوں اس کے بعد میں نہاد ہو کر اچھی بچی بن جاؤں گی لیکن ابھی بھی میرے مزید کیچن کے جو کام ہے کھانا وغیرہ بھی بنانا لازمی ہے کیونکہ اتنی گرمی تھی اور پسینے سے میں بھری ہوتی مٹی والے میں نے کام کیا تو کھانا بھی نہیں بنایا تھا اور کھانے کی جو ریسپی ہے بسی کلی میں آپ کے ساتھ اب وہ یہ والی آئی شیئر کرنے لگیوں کھانے کی ریسپی یہ دیکھیں جی لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ جو دیا ہے 6 منٹ کا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس میں میں نے اس کو مطکہ مسالے کو مسالہ بس لگایا تھا لیکن بنایا نہیں تھا تو میں نے پھر اس میں اوائل ڈال کر یہ سارا تکہ مسالہ یعنی چکن جو میں نے فریز کر دیا تھا اسے میں نے آج چکن کو ریڈی کیا تھوڑا سے اس میں پانی ڈال دیا اور اس کو خوب اچھے سے بھون دیا یعنی اتنا بھونا کہ ہمارا چکن جو تھا وہ گل گیا تقریباً آدھے سے پونہ کپ میں نے اس میں پانی کر ڈالا تھا اور دو تین چمچ میں نے آئل کے ڈالے تھے تو یہ چکن خوب اچھے سے گل گیا اور اس کو میں پکانے کے بعد اسے بول میں نکال دوں گی اور میں نے چکن پراتھا رول اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی میں نے دسکرپشن میں اس کا جو لنک ہے وہ ڈال دوں گی کہ میں نے مسالہ وغیرہ کس طرح لگایا تھا وہ والا ولوگ جو میرا آدھا رہ گیا تھا اس کا بھی میں ڈال دوں گی دسکرپشن میں تو خیر یہ مسالہ جو ہے خوب اچھے سے پک چکا ہے اب میں اسے بول میں نکال دیا ہے اب اس کے بعد مزید ہم نے پراتھے بنانے ہیں پراتھے میں نے سمپلی جو رول والے ہوتے ہیں پراتھے ویسے بنا لیے کچھ سمپل بنا لیے جیسے آپ کو پراتھے ایزی لگتے ہیں وہ بنا لیجئے گا پراتھے تو میں اکثر اپنے ولوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اب میں نے جو سوس ریڈی کرنی ہے وہ لے لیا ہے دہیں اور میں نے اس میں ہاف ٹی سپون جسٹ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون سے دو تین چھٹکیاں تقریباً میں نے ڈال دی ہیں زیرے کی اور دو تین چھٹکیاں میں نے ڈال دی ہیں نمک کی اور ساتھ میں میں نے اس میں کالی مرچوں وہ بھی ایک دو چھٹکیاں ڈال دی ہیں ان چاروں چیزوں کو ہم اس میں ڈال دیں گے بسیکلی میں اس میں وائٹ سوس جو ہوتی ہے وہ بنا رہی ہوں لیکن اس کا فلیور بہت زیادہ اچھا ہے تھا مرچیں تھوڑی سی تیز ہو گئی انتھی سوس میں تو آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ یہ جو سوس ہے اس میں مرچیں کم رکھئے گا اب میں نے دو سے تین ٹیبل سپون اس میں بھر کرنا مائنز کے ڈال دینا ہے اور خوب اچھے سے ہم نے ان ساری چیزوں کو بیٹ کر دینا ہے یعنی کہ اتنا اچھا بیٹ کرنا ہے کہ ساری چیزیں یک جان ہو جائیں دہی کے اندر سے مکمل گھٹلیاں ختم ہو جائیں اور یہ بسیکلی یہ جو ریسپی ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس کا مزید جو کام کروں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسی لئے میں نے یہ والی ریسپی اس ولوگ میں ڈالی ہے اور سنڈے کا جو میرا ولوگ انکمپیڈ تھا وہ بھی میں نے سوچا کہ اس ولوگ میں ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو پراتھا جو تھا اس پر میں نے سب سے پہلے تو یہ والی سوس لگا دی ہے اور اسے کسی بھی چمت کے ساتھ یہاں جیس چیز کے ساتھ آپ کو ایزی لگتا آپ اس طرح سے پھلا دیجئے گا اس کو یہ جو میں نے دہی والی سوس پنایا بہت مزیدار یہ سوس پنی تھی اس میں سے خشبو بہت زیادہ اچھی آ رہی تھی یہ دیکھیں جی پورے پراتھے پر میں نے پھلا دی ہے نیچے میں نے بٹر پیپر بھی لازمی لکھا ہے رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر اب میں نے یہ جو چکن میں نے آپ کو ٹکا مسالہ بتایا تھا وہ والا میں نے ٹکا مسالہ سینٹر میں رکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں پیاز ڈال دوں گی پیازوں کو بھی میں نے بریق بریق سا کار دیا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے پیازوں کو بھی سینٹر میں اس کے ساتھ ہی رکھ گیا اب میں اسے جلدی سے بٹر پیپر کے اندر کور کر دوں گی اور یہ بہت ہی زبردست میرا پراتھا رول جو ہے ریڈی ہو گیا اور آپ بھی لازمی بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ پراتھا رول کیسا لگا اس کی ریسپی کیسی لگی اس کا جو سٹارٹنگ ریسپی ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں آئی ہوپ آج کا آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا جہاں رہے خوش رہیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا جہاں رہے خوش رہیں اور انشاءاللہ میں بھی اپنی دعاوں میں آپ کو یاد رکھوں گی اور یہ دیکھیں جی پراتھا رول جو ہے اسے میں نے کور کر دیا ہے اس طرح سے ہم نے کور کر دینا ہے بٹر پیپر میں ہم نے کور کرنا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہ آویلیبل ہو تو آپ سمپلی بھی یہ کھا سکتے ہیں بتائیے میرا پراتھا رول جو ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست پناوا ہے تو یہ جو ہے یہ بھی میں نے اپنے لنچ روٹین میں یعنی شامل کیا تھا اللہ حافظ